قدور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑا معجیدہ قرآن مجید ہے دوسرا پڑا معجیدہ اللہ رب مجید نے قدور کو میرات کا سپن آتا فرمایا قدور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سپن آتا فرمایا حاضرین امتر قدور فرماتے کی سپن نہیں بلکہ سہر آتا فرمائی اللہ رب مجید نے قدور کو بلانا کہا قدور کو سہر کرانا کہا تو میراہ سے عطا فرمانی آج کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ امتشار بھرام بھرام ہے لوگ یہ گھتے ہیں کہ حرور کا میراہ سے ہوا میراہ سے مانقیانہ ہوا رات کے مختصر سے رقم قرآن کرتا ہے سبحان اللہ ذی اصرا بیاقتی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاخصر الذی بارغنا حرلہ لیوریہو من آیاتنا حاضرین مختلف بات رضا اللہ فرمانا رات کے مختصر سے وقت میں مسجد احصر سے مسجد حرام سے مسجد احصر کی جانب لے جانے والی دعا کو پاکے اللہ فرمانا رہا ہے کہنے والی گندی زبانوں نے کہا کہنے والی گندی زبانوں نے کہا کہنے والی گندے سوٹوں نے یہ فکر دکھی کہ حضور کو میراہ جانتا ہوئی لیکن خان میں بیراد تھی گہنے والوں نے کہا میراہ جانتا کیسے ہو سکتی ہے ایک انسان کو اللہ رات میں قدیر ایسی کلن مقام اور کیسے باری فرمانا ہے آدھین مخترم اللہ نے تمام انبیاء کے معدیزات سے نوازا لیکن خضور سیدہ آنے والی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ معدیزہ بند کر تشریف لائے گے خضور کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر اللہ رب طریقہ نے پھر معدیزہ میرا جاتا کرنایا آنے والی سوالے میں لوگ دیکھیں گے سہیس اتنی طرف بھی کرے گی کتنی عمروز پر آئے گی لوگ جان پر بھی جائے گے لوگ سورت پر بھی اپنی جگہ دیکھیں گے لوگ ستاروں پر بھی جانا چاہیں گے ان تمام کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے انہیں وہ مقام آدھا نہیں فرمایا یہ سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا بہا جب میرا جات کی رات خضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت جبرائیل عمی کا دلار کرنا میراعات ہے نعوذ بلہ بلہ بزاری قدور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل عمی کو ان کی اصل حالت میں اس رات کو دیکھے اس رات جبرائیل عمی کو اصل حالت میں دیکھے اس لئے قدور کی میراعات کو بھی میں کہنا کارتا ہوں قدور صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے تر تشریف پر آنے جبرائیل عمی حاضریں پر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمی مقالب کے دوسرے کے جگا رہے ہیں اس کے بعد بررات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے گی بررات کی وہ میران کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدروں مقالب اپنے اوپر لیے گی اس کے بعد بررات کی میران جدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی جانب جاتے گی مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی جانب جتنے لیت آئے جتنا سبر میں جتنی دیوالیں آئیں جتنی زمین آئیں جتنا آش آیا جتنی ہوا آئیں ان تمام کی وہ رات میارات والی رات تھی اس کے بعد بلد نقام پر بھائید ہوتے ہیں نور کی سڑھیوں سے پہلے آسمان پر تلدتے ہیں وہ نور کی سڑھیوں کی میارات والی وہ رات تھی اس کے بعد پرشتوں کے پراؤں پر نور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تمام پرشتے اس وقت جب موجود تھے ان کے پراؤں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے لے کر ساتھ میں آسمان پر جاتے ہیں ان پرشتوں کی وہ میارات والی رات تھی اس کے بعد جبرائیل احمی کے پراؤں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے ہیں جزبان ہوتا ہوتا ہوتی جانی جاتی ہیں وہ جبرائیل کی میارات تھی اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے ہیں فرمانے اے جبرائیل ساتھ بتاؤ کیا ماں سے آگے نہیں آتے جبریلی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی کے پر کے برابر میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کی جو تدلیات ہے اس کو منتار نہ راستوں گا یعنی راستر ہو جاؤں گا یعنی خاکستر ہو جاؤں گا اس کے بعد فکر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے ہیں نہ پرشتے ہیں نہ جبریلی فرمی ہیں خدا کی جانب آگے بڑھتے ہیں وہاں کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَانَ حَوَا مَا وَاللَّبَعِ اُمْتِيَوْا اللہ فرما رہا ہے اے لڑے تمہارے صاحب جو ہیں ہماری بارگاہ میں جب آئے ہیں نہ جو راہ سے بھٹکے ہیں نہ جو بے بارگ جڑے ہیں اور راہ کی جانب چلتے ہیں وہاں آگے کس رہا دے گی اس کے بعد تدلیل خدا وقتی کا دیدہ قرور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا ایک مرضہ خدا نے میارات آتا فرمائی وہ حسول اللہ علیہ وسلم کی پیارات کی اس کے بعد آقا پس آتے گی اللہ نے ایک بار پھولایا قرور کی شان یہ ہے اللہ نے میارات ایک بار آتا کی ایک بار بھی تجلیات دکھائی قرور بار بار نماز پر کرانے کی رازے سے آتے گئے جاتے گئے نفعہ قرور کی پیارات کی یہ امر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میارات دی والسلام علیہ وآحبت اللہ تعالیٰ